خوبصورت سی حدیث سن لیجئے پندرہ سی پارہ سی پارہ شروع ہونے سے پہلے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے تو اس شخص کو عزت کا تاج پھنایا جائے گا ذرا تصور کریں عزت کا تاج پھنایا جا رہا ہے پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس میں اضافہ فرمائے یعنی ابھی اور تو اس کو عزت کا لباس بنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے درجات بڑھاتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا اسی طرح برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی ہلے بنایا جائیں گے یعنی لباس کے پوری دنیا میں ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر پوری دنیا بھی نہیں ہوگی یعنی اتنی قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے پھر وہ دونوں کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیں جس جس کو اپنے ماں باپ کو تاج پہنانا ہونا اب موسیٰ علیہ السلام سے رہانے گیا اب خضر علیہ السلام نے ایک شخص کا ایک بچے کا قتل کر دیا تو اگدم کیا بولے ارے آپ نے ایک بچے کا قتل کر دیا بینا کسی وجہ کے یعنی بینا کسی بغیر کسی قتل کے یعنی بغیر کسی جان کے بدلے کیونکہ جان کا بدلہ جان ہوتا ہے نا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو یہ تو ایک شریعت میں ہے کہ جان کے بدلے جان تو بنا کسی ناحق قتل کر دیا آپ نے تو آپ نے تو ایک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ چیز کی ہے قالا کہا کس نے خضر علیہ السلام نے علم اقل کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں انکا بے شک تم لن ہرگز بھی نہیں تستطیعہ طاقت رکھو گے مائیہ میرے ساتھ سبراً سبر کی کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤ گے قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اگر سائلتو کا میں سوال کروں تجھ سے سائلتو فعلتو میں نے کیا تو میں سوال کروں تم سے انشائین کسی چیز کے بارے میں بعدہ اس کے بعد فلا تو نہیں تساہب نہیں تم ساتھ رکھنا مجھے قد در حقیقت بلگتا پہنچ گئے تم مل لدنی میری طرف سے عزرن عزر کو یعنی اب پورا تمہیں میری طرف سے عزر مدد ایک وجہ مل گئی بھانا مل گیا کہ اگر اب میں بولوں تو پکا مجھ اپنے ساتھ مت رکھنا اب تو میں ہی کہہ رہا ہوں آپ کو بس ایک بار اور مجھے ساتھ لے چلوں یہ ہوتا ہے نا سبر اگر نہیں کر پاتے تو اس کا نقصان تو بھگت نہیں پڑتا ہے نا پھر اب اگلی مہیم کی طرف چلے فانطلاقہ تو وہ دونوں چل دئیے حتی یہاں تک کہ اذا جب آتیا وہ دونوں آئے آتیا وہ دونوں آئے احلاقریتی ایک بستی والوں کے پاس اس تطعمہ ان دونوں نے کھانا مانگا طعام اس تطعمہ ان دونوں نے کھانا مانگا احلاحہ اس کے رہنے والوں سے فا آباو تو انہوں نے انکار کر دیا آبا شیطان کے لئے ہے تھا نا فا آبا تو اس نے انکار کیا تو یہ اسی سے ہے فا آباو تو انہوں نے انکار کیا ان سب نے انکار کیا فا آلو کے وزن پر کہ یو دیفو ہما وہ مہمان نوازی کریں یا وہ مہمان بنائیں ہمیں یو دیفو ہما مطبع ان دونوں کو فواجدہ تو دونوں نے پائی وجدہ پایا تو فواجدہ تو ان دونوں نے پائی پایا فیہا اس میں جدارن ایک دیوار یوریدو وہ ارادہ کر رہی تھی چاہ رہی تھی کہ ین قدہ وہ ٹوٹ گرے نقض کمیونہ ٹوٹ گئے ٹوٹ گرے فاقامہ تو اس نے سیدھا کر دیا اسے قائم کرنا سیدھا کرنا تو اس نے سیدھا کر دیا اسے کہا لوش ایتا کس نے اب پھر سے بولے موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تم لتا خستا تو ضرور بنا لیتے اس پر اجرن کوئی اجرت یعنی ضرور لے لیتے اس پر کوئی اجرت اب وہ دونوں ایک بستی کی طرف گئے بہت بھوکے تھے بستی والوں سے کھانا مانگا بستی والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا تو بستی والوں ظاہر ہے مہمان نوازی بھی نہیں کی کھانا دینے کے لئے منع بھی نہیں کیا اب اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی خیزر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا اس کو صحیح کر کے پاڑ کے سیدھا کر دیا اور کچھ لیا بھی نہیں ہوں سے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام بولے ایک دم سے اگر آپ چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے اس پر کیونکہ وہ تو جائز اجرت لے سکتے تھے کھانا تو مانگ سکتے تھے تو اس پر کیا بولا خیزر علیہ السلام نے اب تو تمہارے اور میرے درمیان جدائی اب نہیں رکھوں گا اپنے ساتھ ہاں قالا کہا حازہ یہ ہے فراقو جدائی فرق سے بنائیں فراقہ فرق ہونا یعنی الگ ہونا جدائی بینی میرے درمیان و بینی کا اور تمہارے درمیان سا انبیع کا اور جلد ہی میں بتاؤں گا تمہیں سا مطلب جلد ہی انبیع میں خبر دوں گا نبا کا آپ کو جلد ہی میں خبر دوں گا آپ کو بھی تاویلی تاویل کی حقیقت کی جو لم نہیں تستتی تم طاقت رکھتے علیہی اس پر صبرن صبر کی یعنی تم سے صبر نہیں ہوا صبر رکھنے کی طاقت نہیں کر سکے اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کی تاویل کیا تھی ان باتوں کی حقیقت کیا تھی جو میں نے اب تک کیا اممہ اممہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن بھی ہوتا ہے رہا رہی بھی ہوتا ہے رہی صفینا تو کشتی کہتے ہیں ہم باتوں میں کہ رہی وہ بات وہ الگ ہے تو کنٹینیو کسی بھی کنٹینیویشن میں جو بات کرتے ہیں اس کے لئے اممہ رہی صفینا تو کشتی پکانت تو وہ تھی لی مساکینہ مسکینوں کی یعملونہ وہ سب عمل کرتے تھے یعنی کام کرتے تھے فی البحری دریہ میں فعرت تو تو میں نے چاہا ارادہ کیا کہ اعیبہ میں عیبدار کر دوں عیبہ عیب سے میں عیبدار کر دوں اسے وَقَانَا اور تھا وَرَاءَهُمْ ان کے آگے مَلِكُنْ ایک بادشاہ یا خضو وہ پکڑ رہا تھا لے رہا تھا کلہ ہر سفینہ تن کشتی کو غصبا ظلم سے غصبا ظلم سے جبر سے یعنی زبردستی اب کیوں کیا انہوں نے سرہا کیونکہ آگے جب اب یہاں پر مسکین کے بارے میں بتا رہے ہیں مسکین کون ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اب یہ لوگ جو تھے صرف تھوڑا پھر کھاتے تھے کماتے تھے ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جتنا بس ڈیلی ڈیلی کا چلتا تھا تھوڑا بہت اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بچا کر اس کو رکھ پائیں تو یہ لوگ غریب تھے کشتی والے جو کشتی میں سوار تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ کچھ بھائی تھے پاچھے بھائی جس کی کشتی میں سوار لیتے غریب تھے لیکن آگے ایک بادشاہ تھا اب وہ بادشاہ کیا کر رہا تھا جس کی کشتی کو صحیح سلامت دیکھتا تھا وہ زبردستی ظلم سے لے لیتا تھا اب ان کے پاس جتنا بھی سمان تھا اس کا یہ کشتی تھا اور اسی وجہ سے کشتی کی وجہ سے وہ کھاپ پکا رہے تھے بیشتے تھے تھوڑا سوٹ سماتے تھے تو انہوں نے کیا سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں لیکن ذرا سا بھی عیب ہوتا تھا کشتی میں تو وہ اس کشتی کو نہیں لیتا تھا اس لئے انہوں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا لیکن یہ سب کس کی حکم سے ہو رہا تھا اللہ کی حکم سے وَأَمَّا اور رَحَا غُلَامٌ لَڑکَا غُلَام لَڑکَا فَقَانَ تو تھے اَبَا وَا دونوں مومن فَخَشِنَا تو ڈر ہوا ہم کو خشینا ہمیں ڈر ہوا کہ يُرْحِقَهُمَا وَتَقْلیف دے گا انہیں رَحَق تَقْلیف دے گا انہیں تُغْيَانًا سرکشی سے وَكُفْرًا اور کفر سے فَأَرَدْنَا تو ارادہ کیا ہم نے کہ يُبْدِلَهُمَا بدل دے ان دونوں کو رَبُّهُمَا ان دونوں کا رَب خیرًا بہتر مِنْهُمْ اس سے زکاةً پاکیزگی میں وَأَقْرَبْوَا اور زیادہ قریب رُحُمَن رحمت میں یعنی والدین تو مومن تھے لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ جو تھا مومن نہیں تھا بدکار نہیں تھا جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو بھی کس کی طرف لے جاتا کفر کی طرف لے جاتا تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار والدین کو اولاد کی خاطر مجبوری میں آ کر وہی کرنا پڑتا ہے جو اولاد چاہتی ہے اور جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ دنیا کا نہیں ہوتا نقصان سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے آخرت کا ہوتا ہے جس کی آخرت چلے گئے اس کے پاس کچھ نہیں رہا اس کا سب کچھ چلا گیا تو یہ نقصان کم تھا اولاد کا قتل ہونا یہ ان کا دنیا میں صرف وقتی طور پر یہ نقصان تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد دے دی اس کے بدلے میں اچھی اولاد دے دی لیکن جو آخرت کا نقصان ہوتا وہ ہمیشہ کا نقصان ہوتا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کا جو لڑکا ہے وہ بڑے ہو کر ان کو کفر کی طرف لے آئے گا اس لئے میں نے سوچا کہ اس کا قتل کر دوں اور اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ایک پاکیزہ اور نیک اولاد ان دونوں کو دیں گے اس لڑکے کے بدلے اور زیادہ رحمت بھی اب کیا انہوں نے اپنی مرسی سے کیا تھا چلتے چلتے ہم بھی سوچیں کہ ہمیں یہ بدکار لگ رہا ہے تو چلو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وہی ہو رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکش اور کفر میں مجبور کر دیتا تو ماں باپ کا بھی ایمان چلا جاتا تو اس لئے ان کو قتل کیا ہے کبھی کبھی ہمیں تقدیر کے فیصلوں سے بھی راضی ہونا چاہیے اگر کبھی ہم سے کوئی ایسی خیمتی چیز چھوٹ جائے تو یہ نہیں گینا چاہیے بہت بڑی بھلائی اور اس وقت ان کو لگ رہا تھا کتنا بڑا دکھ ہو گیا ہے کتنا بڑا دکھ تھا لیکن اس میں کتنی بڑی بھلائی تھی کہ ان کی آخرت پوری بج گئے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ایک آدمی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کے راستے میں جیہاد کرنا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں یعنی میری اتنی حمد نہیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں تو آپ نے فرمایا افو اور درگزر کرنا اور صبر کرنا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی زیادہ آسان عمل کا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالی جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک تعالی کو انظام نہیں دینا یہ سب سے آسان عمل ہے اور یہ جنت کا عمل ہے یعنی اللہ تعالی جو بھی فیصلہ ہمارے بارے میں کر دے تو اللہ تعالی سے کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالی میں راضی ہوں یہ سب سے آسان ہے نا زمانی لانا اللہ میں راضی ہوں لیکن بہت مشکل ہے عمل کرنا موسے کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن سب سے آسان عمل ہے اگر ہم ہر فیصلے پر اللہ کے راضی رہیں گے تو قیامت میں بھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا ظاہر ہے نا جب ہم دن بھر پریشان ہو رہے ہیں یا اتنی مشکلیں ہم پر آ رہی ہیں اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ میں راضی ہوں ہر بات میں میں کہہ رہی ہوں اللہ میں راضی ہوں تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے راضی کیوں نہیں ہوں گے بتائیں اللہ تعالی کیا کہیں گے یہ میرا ایسا بندہ ہے جو ہر وقت مجھ سے راضی تھا آج میں اس سے راضی کیوں ہوں جو ہر وقت اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے راضی رہتے ہیں اور اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں صرف ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا تو اس لئے آپ کیا سوچیں میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیا ہے تو ضرور اس میں میرا بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ اللہ کبھی بھی نقصان نہیں کرتا کرتا ہے اللہ تعالی نقصان اللہ کبھی بھی نہیں کرتا بال میں سمجھ میں آتی نہیں یہ تو فائدہ تھا بہت بڑا دو لڑکوں کی یتیم اینی دونوں یتیم تھے فی المدینہ تھی شہر میں وکانہ اور تھات تحت تہو اس کے نیچے تحت نیچے کنزن ایک خزانہ کنز خزانہ سونے چاندی کا ڈھیر آیا تھا نا پہلے بھی یہ لہما ان دونوں کا وکانہ اور تھا ابوہما ان دونوں کا باپ سوالحن نیک فا ارادہ تو ارادہ کیا ربو کا آپ کے رب نے کہ یبلغہ وہ دونوں پہنچیں اشدہما اپنی جوانی کو شد سے بنائیں جوانی اشدہ اپنی جوانی کو یعنی جب پختہ ہو جائیں ویستخرجہ پھر وہ دونوں نکال لیں اخرجہ اخرجہ یستخرجہ پھر وہ دونوں نکالیں کنزہما اپنے خزانے کو رحمتن رحمت ہے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے وما اور نہیں فعلتو میں نے کیا اسے فعلتو میں نے کیا اسے من عمری اپنی رائے سے اپنے حکم سے اپنے عمر سے اپنے معاملے سے ذالکہ یہ ہے تعویر حقیقت ما جو لم نہیں تستتی تم طاقت رکھ سکے بھی ہی اس پر صبر کی یعنی یہ ہیں سب حقیقتیں اب کیا تھا اس میں رحمت بتائی اللہ تعالیٰ کی کہ جو دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا اگر دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ بھی کیا ہوتا وہیں دفن جاتا دیوار گر جاتی وہاں سے وہ صاف ہو جاتی اس کے اوپر کچھ اور بن جاتا ہو سکتا ہے کچھ اور بن جاتا اور وہ خزانہ دبا کر دبا رہ جاتا انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ بڑے ہوئے اور اپنا خزانہ نکال لیں اور ان کا باپ بہت ضحیب بھی تھا اور غریب بھی تھا ویس علونہ کا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے تیسرا سوال بھی کرنے آئے تھے بنی اسرائیل جتنے بھی یہ تھے قریش کے لوگ تھے علماء کے پاس گئے تھے یہودی علماء کے پاس انہوں نے تین سوال کرنے کو کہتا اور تیسرا کن تھا اس کے بارے میں سوال کرو جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا تھا یعنی جس نے پوری دنیا میں سفر کیا تھا اس کے بارے میں ان سے سوال کرنا وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے ان ان مطلب بارے میں ان زلقر نینی زلقر نین کے بارے میں زلقر نین زو مطلب والا اور کرن کرن کسے کہتے ہیں کرن سینگ کو بھی کہتے ہیں یہ ان کا لقب تھا زلقر نین کا دو سینگ والے یعنی وہ ان کا لقب تھا کرن بستیوں کو بھی کہتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک جنریشن کے لیے بھی کیا آتا ہے کرن آتا ہے تو جنریشن کے لیے بھی کرن آتا ہے سینگ کے لیے بھی کرن آتا ہے کنارے کے لیے بھی کرن آتا ہے ایک صدی کے لئے بھی کرن آتا ہے ٹھیک ہے نا قوم کا سردار اس کے لئے بھی یہ آتا ہے یہاں ان کا کناروں کا بھی ہے اور ان کا لقب بھی ہے ذلکرنین سینگ دو سینگ والے بھی کہا جا سکتا ہے جو ان کا لقب ارے لقب یہ ان کا لقب تھا بس آپ اتنا سن لیجیے سمجھ لیجیے لقب تھا ٹھیک ہے ذلکرنین بعض علماء کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ ذلکرنین جو تھے وہ نبی تھے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے وہ تو نیک انسان تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ذلکرنین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ذلکرنین اللہ تعالیٰ کے مخلص اور فرما بردار بندے تھے ایک دوسرے موقع پر حضرت علی نے فرمایا کہ ذلکرنین نہ تو نبی تھے نہ فرشتے تھے بلکہ وہ ایک نیک سوال مومن تھے ایک بادشاہ بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دے رکھی تھی بادشاہ بھی تھے اس لئے وہ علم کا سفر اس لئے وہ دنیا کے سفر کے لئے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکوم سے نکلے تھے ذلکرنین انصاف پسند اور نیک بادشاہ تھے جو مشرق اور مغرب میں پہنچے اور ان کے ملکوں کو انہوں نے فتح کیا اور ان میں امن اور انصاف کی حکومت قائم کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولیت دے رکھی تھی سارا مال شاہی بندوبست کر رکھاتا اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ آسانی سے فتحات کریں فتحات کیا؟ آسانی سے جیتتے جائیں اور اسلامی حکومت قائم کرتے جائیں کہا جاتا ہے انہوں نے تین سفر کیے مغرب اقصہ تک، مشرق اقصہ تک اور شمال میں پہاڑوں تک دو پہاڑوں کے درمیان کے سفر کو اس کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اس میں ایک درہ تھا اس کو اس درے کو پاڑ دیا تھا کل کہہ دیجئے سا عطلو جلد ہی میں پڑھوں گا عطلو تلاوت کروں گا پڑھوں گا علیکم تم پر منہوں اس کا ذکرن ذکر یعنی حال کس کا ذلکرنین کا انہ بے شک ہم نے مکنہ ہم نے اقتدار دیا تھا ٹھکانہ دیا تھا قدرت دی تھی مکنہ اقتدار دیا تھا لہو اسے فی الاردی زمین میں واتینہ ہوں اور عطا کیا تھا ہم نے اسے من کل شہئین ہر چیز سے سبابن اسباب اسباب مطلب ہر چیز کی فیسلیٹیز سفر کرنے کی فأتبعا تو اس نے پیچھے لگایا پیچھا کیا پیچھے لگایا فالو کیا تو اس نے پیچھے لگایا سبابن اسباب کو اتبعا ہے نا تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو یعنی ساری فیسلیٹیز کا استعمال کیا اور وہ آگے چلے حتی یہاں تک کہ ازا جب بلغا وہ پہنچ گئے مغربہ غروب ہونے کی جگہ الشمسی سورج کے وجدہا وامتب اور وجدہ پایا ہا اسے کسے سورج کو ہا سورج کی طرف جا رہا ہے کیونکہ سورج کیا ہے فی میل ہے اس لئے ہا دو چشمی ہا لفت کے ساتھ آ رہا ہے تغربو وہ غروب ہو رہا تھا فی اینن ایک چشمے میں حمیعتن کی چڑھوالے حمیعتن سیاہ کالے کی چڑھوالے وہ وجدہ اور اس نے پایا اندہا اس کے پاس قومن قوم کو پلنا ہم نے کہا یا ذلکرنین ایزلکرنین ایمہ یا یہ کے ایمہ یا ان یہ کے تو عزبہ تو عذاب دے و ایمہ اور یا یہ ان کے تتخزہ تو بنا لے فی ہم ان کے بارے میں حسناً بھلائی اب ذلکرنین نے ملک فتح کرنے کے غرض سے مغرب کی طرف بھی سفر شروع کیا اور درمیان کے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے وہ مغرب کی اس حد پر پہنچے جس کے آگے کوئی عبادی نہیں تھی یعنی جب وہ بڑھتے گئے آگے فتوحات کرتے چلے گئے تو ایک حد تک پہنچے جہاں ان کو آبادی نظر نہیں آئی وہاں ان کو سورج ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا وہ نظر آیا کیونکہ جب سورج سمندر میں ڈوبتا ہے تو کالا پانی ہوتا ہے نو جیسے بلکل کالا پانی ہوتا ہے اس لئے اس کو کہا گیا سیاہ کیچڑ والا پانی تو یعنی آگے ان کو کچھ اور نظر نہیں آیا ان کو کیا لگا کہ سورج اب یہیں پر پانی میں ڈوب رہا ہے تو ادھر ان کو ایک قوم نظر آئی ادھر ایک قوم نظر آئی اور وہ قوم کافر تھی یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ قوم نہیں بانتی تھی اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک قوم خال کا لباس پہنتی تھی اور سمندر میں جو مردہ مچھلیاں اور دوسرے جانور سمندر میں کونے میں رہ جاتے ہیں نا پانی کی لہریں ان کو پھیکتی بھی جاتی ہیں تو وہ چیزیں وہ کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ذریعے یا الہام کر کے کہا ہوگا کیونکہ دائریکٹر کسی انسان کو وہی نہیں آتی یا تو کسی نبی کے ذریعے اس زمانے کے نبی کے ذریعے یا پھر الہام دونوں رائے ملتی ہیں اس کے ذریعے کہا کہ یا تو تم ان کو قتل کر دو یا پھر ان کو تم دعوت دو تو ذلکر نینڈ نے کیا کرا پہلے ان کو دعوت دی اور ان کو سمجھایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا اما رہا وہ جس نے ظلمہ ظلم کیا فسوفہ تو جلدی نعذبوہ میں عذاب دوں گا اسے ہم عذاب دیں گے اسے پھر یردو وہ لٹایا جائے گا الہ ربی ہی اپنے رب کی طرف فیعذبوہ تو وہ عذاب دے گا اسے عذابا نکرا سخت عذاب و اما اور رہا وہ جس نے آما آمنہ جو ایمان لائے و امیلہ اور اس نے عمل کیے نیک فلاہو تو اس کے لئے ہے جزا بدلا الحسنہ اچھا وسنہ قلو اور جلد ہی ہم کہیں گے اسے من امرینہ اپنے کام میں یسرن آسانی یعنی ہم اپنے کام میں آسانی والی باتیں کہیں گے یعنی انہوں نے کیا کہا دونوں طرف سے جس نے کفر کیا اس کو عذاب دیں گے اور جو ایمان لائے اس کے لئے اچھا بدلا ہے انہوں نے دونوں طریقے سے دعوت دی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے بارے میں یہ بھی نہیں ملتا کہ وہ قوم ایمان لائی یا نہیں لائی تو کچھ نہیں ملتا بس یہ تھا کہ وہ سمجھاتے ہوئے ان کو چلے جا رہے تھے ایسا نہیں تھا وہ ظلم کر رہے تھے پہلے وہ دعوت دے رہے تھے ان کو سمجھا رہے تھے جب وہ ظلم کر رہی تھی تب اس قوم کو وہ سزا دے رہے تھے پھر وہ آگے بڑے سمہ پھر اتباع اس نے پیچھے لگایا سباباً اسباب کو حتی یہاں تک کہ اذا جب بلاغہ وہ پہنچے مطلعہ تلو ہونے کی جگہ اشمسی سورج کے یعنی مشرقی کنارے تک وجدہ تو اس نے پایا اسے تدلو کہ وہ تلو ہو رہا تھا کون سورج اللہ قوم ان لوگوں پر لم نہیں نجعل ہم نے بنایا ان کے لئے من دنیہا اس کے آگے سترن کوئی پردہ کوئی آڑ کوئی اوٹ یعنی اب وہ آگے بڑھے اپنا رکھ مشرق کی طرف شروع کیا اس شفر کا اس اس کی شروعات اس سفر کا سبب بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ جانب مشرق کی آخر حدود میں کچھ وحشی قبائل رہتے تھے یعنی اس کے آگے کچھ وحشی قبائل اور ایسے اس طرح کے لوگ رہتے تھے جیسے ہوتا تھے نا آدھی واسی ٹائپ وہ رہتے تھے اور انہوں نے بغاوت کر رکھی تھی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے اس قوم کو سمجھایا اور ربایتوں میں آتا ہے کہ وہ قوم جو تھا سورج سے بچنے کے لئے کوئی اوڑ یا اوٹ نہیں بناتی تھی وہ ایسی کھلی رہتی تھی اور بعض میں آتا ہے کہ وہ جو ہے زمین میں سرنگ بناتے تھے اور اس کے اندر چلے جاتے تھے اور جب سورج ڈوبنے لگتا تھا تو تب وہ بھار آتے تھے برحال انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی ظلم اور ستم کر رکھے تھے تو اس قوم کو بھی انہوں نے سمجھایا آگے بڑھنے کے بعد قضالی کا اسی طرح وقت اور درحقیقت آہتنا کھیر رکھا ہے ہم نے بما اس کو جو لدائی اس کے پاس تھا خبرن خبر میں سے یعنی اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں میں ہر چیز سے واقع ہوں مجھے پتا ہے لیکن اللہ تعالی کا اشارہ صرف کس کی طرف تھا یاجو ماجو لیکن اللہ تعالی نے بس تھوڑا سا ہنٹ دیا کہ وہ کیسے کیسے کہاں کہاں پہنچیں اس قوم کے پاس بھی گئے یہاں بھی انہوں نے دعوت دی اب پورا ریزلٹ نہیں بتایا جاتا جب ہم جاتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں میں نے یہاں بھی لوگوں کو سمجھایا اب ہر ایک کی تفصیل دینے لگوں گے تو کیا ہوگا پورا دن نکل جائے گا تو اس لئے اللہ تعالی نے تفصیل دینا ضروری نے سمجھا کہ ہوا کیا برحال انہوں نے دعوت دی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے دعوت دینے کے بعد سمجھا پھر اطبعہ اس نے پیچھے لگایا سباباً اسباب کو پیچھے لگایا اسباب کو حتی یہاں تک کہ جب بلغا وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان صد صد کہتے ہیں رکاوٹ کو کسی آڑ کو کسی رکاوٹ کو دو پہاڑوں کے درمیان وجدہ اس نے پایا من دنی ہیما ان دونوں میں سے ان دونوں کی طرف سے قومن ایسی قوم کو لا یقادونا نہیں قریب تھا کہ یقادو قادو یقادو آیا تھا نا قادو قریب تھا کہ نہیں قریب تھا کہ یفقہو یفقہونا وہ سمجھتے فقہ سے فقہ فقہ کسوں کہتے ہیں سمجھ کو کہ وہ سمجھتے قولن بات کو قالو انہوں نے کہا یا زلکرنینی اے زلکرنین بے شک یا جوج و ماجوج اور ماجوج مفسدینہ مفسدونہ وہ فساد کرنے والے ہیں فی الاردی زمین میں فاہل تو کیا نجعلو ہم بنا دیں جمع کر لیں یعنی ہم بنا دیں لکا تیرے لئے خرجن کچھ خراج خراج مطلب یعنی خرچہ پیسے یعنی کام کے بدلے جو بہار آئے تو کچھ خرچہ اس پر کے یعنی آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کچھ اجرت کچھ اجرت اس پر کے تجعل تو بنا دے بیننا ہمارے درمیان و بینہوں اور ان کے درمیان صدن ایک دیوار ایک صد ایک رکاوٹ اب ایک زلکرنین سفر کرتے کرتے ایک قوم کی طرف پہنچے تیسری قوم کی طرف یہاں پر اشارہ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی دو پہاڑوں کے درمیان اسے تھوڑی ہٹکے تھی دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی ٹھیک ہے اس جگہ کے پاس وہ قوم رہتی تھی اب وہ قوم کسی بھی بات کو نہیں سمجھتی تھی یعنی ان کا اشارہ کس کی طرف تھا یاجور ماجوج کی طرف پیاجوج ماجوج ایک بہت بڑی قوم تھی یعنی بہت بڑی اور انہوں نے فساد مچا رکھا تھا اور وہ دوسری طرف پہاڑوں کی طرف آتے تھے دوسری طرف سے نکل کر پہاڑوں کے بیچ میں جو آڑ تھی جگہ کی اس میں سے نکل کر وہ آتے تھے اور وہ وہاں کے لوگوں کا سارا پانی وغیرہ سب پی جاتے تھے اور جو اپنا سبزہ وغیرہ ہوتا تھا وہ کھا جاتے تھے اور سو کھا ساتھ ملے جاتے تھے بہرحال انہوں نے بہت تباہی مچا رکھتے خوشک چیزیں وہ ساتھ ملے جاتے تھے اور یہ لوگ بہت پریشان تھے جب انہوں نے ذلکر نین کو دیکھا اور ظاہر ہے ذلکر نین کے بارے میں سب جانتے بھی تھے اس وقت کیونکہ وہ ایک عادل پسند بادشاہ تھے انصاف پسند بادشاہ تھے جو کی ہر طرف خیر کا پیغام اور یہ بادشاہ کون تھے جہاں جا رہے تھے ان لوگوں کی ضروریات کو پورا بھی کر رہے تھے ساتھ میں کیا کر رہے تھے نیک لوگوں کی ضروریات کو وہ پورا کر رہے تھے اس لئے انہوں نے ان سے مدد مانگی کہ آجوج ماجوج نے فساد مچا رکھا ہے اور اگر آپ ہمارا کام کر دیں گے یعنی ان کا مطبع یہ تھا کہ آپ اس پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنا دو اب اس پہاڑ کو تو کروس نہیں کیا جا سکتا جو جگہ تھی وہیں سے وہ آ رہے تھے اور جب اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی ان کے آنے کے لئے تو انہوں نے کیا کہا پھر اس پر قالا انہوں نے کہا ماں جو مکنی قدرت دی مجھے ٹھکانہ دیا مجھے فیہی اس میں ربی میرے رب نے خیرن بہتر ہے فعینونی تو تم سب عینونی تم سب مدد کرو میری یعنی میرا سات دو مدد کرو یعنی تم سب میرا سات دو بھی قوتی طاقت کے ساتھ اجعل اور میں بناوں گا بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان رد بن ایک مضبوط بند یعنی ایک مضبوط آر بند انہوں نے کیا کہا ذلکر نینے کہ اللہ تعالی نے مجھے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تمہاری طاقت چاہیے مدد کس کی چاہیے طاقت کی کیونکہ ظاہریں وہیں ایک بادشاہ تھے وہ اکیلے تو بنانی سکتے تھے اتنی مضبوط دیوار بنانی تھی اب وہ دیوار اکیلے بن سکتی تھی آتونی دو مجھے زبارہ تختے الحدیدی لوہے کے یعنی لوہے کے تختے اب یہ بہت دنوں میں بنی تھی دیوار جا کر اور بہت کچھ اکھٹا ہوا تھا اس کے لئے اور وہ اکیلے یہ سب نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کہا پہلے لوہے کے تختے لاؤ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دی کس کو یعنی تختے لوہے کے تختے لگا دیو اس کے بیچ میں اس نے برابر کر دی بینہ درمیان صدہ فینی دو پہاڑوں کے خلا کو صدہ فینی یعنی تو دو پہاڑوں کے بیچ میں خلا تھی اس کو برابر کر دیا لوہے کے تختوں سے کہا پھوکو ان فخو پھوکو حتی یہاں تک کہ جب جالہو اس نے بنا دیا اسے نارن آگ کہا یعنی اس کو تپاؤ خوب اس کو جلا اس میں آگ لگاؤ پھوکو آتونی دو مجھے جب تم اس کو پگلا دو یعنی ایک اور میٹل مانگا انہوں نے پتلا کچھ تامبہ وغیرہ بھی مانگا ایک تو لوہے انہوں نے لگا دیا اب انہوں نے تامبہ مانگا یعنی اس کو خوب پگلا دو اتنا پھوکو کی وہ پگل جائے پھر کیا کہا پھر اس کو مجھے دو میں انڈھیل دوں گا آیا تھا نا افریق علینا انڈھیل دے ہم میں انڈھیلنے کا مجھے کیا ہوتا ہے جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا انڈھیلنا میں انڈھیل دوں گا اس پر قطرن پگلا ہوا تامبہ کس پر دیوار پڑھے سوچو کیسی بن رہی تھی وہ پہلے لوہے بھی لگے ہوئے تھے اب اس کے پر تامبہ بھی ڈالا جا رہا تھا قالا تو نہیں اس تاؤو وہ طاقت رکھتے کہ یز ہروہو وہ چڑھ سکے اس پر وما اور نہ ہی اس تتاؤو وہ طاقت رکھتے تھے لہو اس میں نقبن سراخ کی قالا کہا یہ ہے رحمتن رحمت میرے رب کی یعنی میرے رب کی طرف سے فائزہ پھر جب جا آ آ جائے گا وعدہ میرے رب کا جا لہو وہ بنا دے گا اسے یا کر دے گا اسے دکا ان دکا آ ریزا ریزا دکا دکا آ گیا ریزا ریزا یعنی چورا چورا وکانا اور ہے وعدہ میرے رب کا حقا سچا برحق اب اس میں کیا ہے دیوار کے بارے میں کیا آتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ یہ آجوج ماجوج روز دیوار کارتے ہیں اور اتنا کھو دیتے ہیں کہ سورج کی کرنے یعنی دوسری طرف کی چمکنے کے قریب ہو جاتی ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو باقی کل کھو دیں گے یہ واپس لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات میں دیوار پھر پہلی حالت میں کر دیتے ہیں وہ اگلے دن پھر اس کو اتنی ہی کھو دتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو پہلی حالت میں کر دیتے ہیں روزانہ ایسے ہی عمل ہوتا رہتا ہے جب اللہ کا مقرر وقت آئے گا یعنی خیامت کے نزدیک جب اللہ کو گرانی ہوگی وہ دیوار حضب معمول یہ دیوار کھو دیں گے اور جب ایک ورک کے برابر موٹی رہ جائے گی ایک ورک کتنا ہوتا ہے اس کے برابر موٹی رہ جائے گی تو ان کا سردار کہے گا واپس ہے اور انشاءاللہ ہم کل پھو دیں گے انشاءاللہ کہنے کا اثر اتنا ہوگا کہ جس حالت میں یہ دیوار چھوڑ کر گئے تھے اگلے دن اسی حالت پر وہ اس دیوار کو پائیں گے پھر اسی ورک جیسی دیوار کو توڑ کر دوسری طرف نکل آئیں گے جہاں جہاں پانی ہوگا تلاش کر کے وہاں پہنچیں گے غرض طلابوں کا خون کا چشموں کا جھرنوں کا سب پانی وہ پی جائیں گے یعنی اپنے ہاتھ کنٹرول میں کر لیں گے پانی ان کے کنٹرول میں آ جائے گا اور آپ کو پتا ہے آپ انٹرنیشنل لیول پر جا کر دیکھیں جتنی بھی لڑائیاں ہوتے ہیں سب سے زیادہ لڑائیاں پانی کے اوپر ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ جو ہیں ریلیشنز کو دیکھیں اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھیں گے تو اس میں پانی کے اوپر بہت بڑے بڑے ڈیلز وی بھی ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے مقرر کے بہت نہیں کیا کیا کانٹریکٹ ان کے ہوتے ہیں تو پانی سارا ان کے ہاتھ میں آ جائے گا پانی کے چکر میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں لوگ ان کے خوف سے پکتر مضبوط امارتوں اور کلوں میں چھپ جائیں گے جو ان کے ہاتھوں میں لگیں گے وہ ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ زمین کے تمام لوگوں کو ہم مار چکے ہیں تو پھر یہ آسمان کی طرف تیل سلائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو خون آلود کر کے واپس بھیج دیں گے جس سے وہ خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ زمین والوں اور آسمان والوں پر ہم غالب آگئے یعنی ہم سب پر چھا گئے وہ تعداد میں بہت تعداد ہے یاجوج ماجود کہ ہم سب پر غالب آگئے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماری دے دے گا ایسی ببا ان میں پھیلے گی کہ وہ سارے کے سارے کھٹے مر جائیں گے یاجوج ماجوج انسانوں کی طرح ہیں اب یہ تو سوچئے کہ وہ کوئی ایلین ہوں گی کیونکہ بچپن میں یہ بھی پتا تھا کہ دو ہیں ایسی باتیں اڑی بھی ہوتی ہیں بہرحال یاجوج ماجوج بہت بڑی قوم ہیں اتنی بڑی قوم ہیں کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دس حصے کیے ہیں ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ تمام عام انسان ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ یاجوج ماجوج جب پھیلیں گے اور پانی پینے کے لئے آئیں گے تو ظاہر ہے بہت آسانی سے کنٹرول کر لیں گے ہر پانی کو آسانی سے کنٹرول کر لیں گے یاجوج ماجوج جو دیوار کے پیچھے قید ہیں وہ قیامت کے قریب اس وقت تک قید رہیں گے جبکہ دجال آئے گا اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے یعنی دجال آئے گا دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اس کے بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور زمین جو ہے ہموار ہو جائے گی ان کے لئے اس وقت تمام یاجوج ماجوج سمدر کی موجوں کی طرح اٹھاٹھیں مارتے ہوئے نکلیں گے یعنی پہاڑ سے اتریں گے اور ایسے لگیں گے جیسے کی فسلتے ہوئے آ رہے ہیں تعداد ایسی لگے گی جیسے کچھ چیز فسلتی بھی آ رہی جیسے ریت فسلتی بھی آ رہی ہے اتنے ہیں تعداد میں وہ گویا وہ پہاڑوں سے فسل فسل کر آ رہے ہیں اور عام انسانوں کی عبادی کو تباہ وحلاک کر ڈالیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر کوہیتور پر جا کر اس ظالم قوم سے پنہ مانگیں گے یعنی اللہ تعالیٰ سے پنہ کیونکہ اکیلے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو ختم نہیں کر سکتے ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کو تو وہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اور اس ظالم قوم کی حلاقت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عام وبا یا بیماری ان میں بھیجے گا اور پوری قوم کو حلاق کر دے گا پوری زمین پر ان کی لاشیں بکری ہوں گی ان میں بدبو کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اس پر بسنا مشکل ہو جائے گا یعنی بدبو اتنی ہو جائے گی کہ زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس بدبو سے نجات دے دیں گے اور بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اوٹ کی گردنوں جیسی ہوں گی یہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر دریاں میں پھیک دیں گے پھر پوری زمین پر بارش ہوگی جس سے دھلائی ہو کر پوری زمین پاک اور ساک ہو جائے گی اس طرح یادود مادود ختم ہوگی برحال جب وہ آئیں گے بہت بڑی آزمائش ہوگی بہت بڑی آزمائش ہوگی جب یہ نکلیں گے کیونکہ ایک کے بعد اس وقت دجال کا خاتمہ ہونا پھر اس کے بعد یہ نکلنا تو جو مومن ہیں جو بلکل پکے ہیں بس وہ ہی بچے رہیں گے ان سکت باتوں میں بہت کم آبادی ہوگی جس کو لے کر وہ پاروں پر پہنچیں گے جو کی کون ہوں گے صرف مخلص مومن بچیں گے قالا کہا حازہ یہ ہے رحمت میرے رب کی فائزہ پھر جب جا آ جائے گا وعدہ میرے رب کا وہ بنا دے گا اسے ریزہ ریزہ اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا یعنی جب خیامت کے نزدیک یاجور ماجور کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے دیوار کو پاٹ دیا اور دیوار کو پاٹنے کے بعد تعریف کس کے کی اللہ تعالی کی یہ تو میرے رب کی رحمت سے یعنی میں نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا اس میں کوئی میرا بہت بڑا کام نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے اور جب اللہ تعالی چاہے گا تو یہ دیوار ٹوٹ بھی جائے گی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بلکل کبھی نہیں ٹوٹ سکتی کیا کہا جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی وَتَرَقْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بَادَهُمْ ان کے باز کو اس دن يَمُجُو وہ موچ کی طرح گھس جائیں گے کب جب اللہ کا باد آئے گا یعنی جب دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکلیں گے وہ موچ کی طرح گھس جائیں گے کہ اتنے نزدیک جب یہ آئیں گے اس کے بار پھر سوٹ پھوک دیا چاہے گا یعنی پھر خیامت آ چلے گی کچھ ٹائم بعد وَعَرَدْنَا اور ہم پیش کریں گے جہانم کو اس دن قافروں کے لئے اردن پیش کرنا اللہ دینہ وہ جلوگ جو کانت تھی آئی انہوں ان کی آنکھیں فی غیتہ ان پردے میں انذکری میرے ذکر سے وَقَانُو اور تھے وہ لَا يَسْتَتِعُنَا نہیں طاقت رکھتے سمعن سننے کی افہ حسیبہ تو کیا غمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کہ یتخذو وہ بنائیں گے عبادی میرے بندوں کو من دنی میرے سوا اولیاء دوست اِنَّا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھا ہے جہانم کو کافروں کے لئے نزولا بطور مہمان نوازی یعنی جہانم کو کس کے لئے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے اور کس وجہ سے بطور مہمان نوازی یعنی تم میرے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو اللہ تعالی کیا کہہ رہے میرے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے مان لو قیامت کے دن میں بھی تمہاری ایسے ہی مہمان نوازی کروں گا اور کیا ملے گا جہانم کل کہہ دیجئے حل کیا ننبیوکم ہم خبر دے تمہیں بالاخصرین سب سے زیادہ خسارے والے عامال میں سے سب سے زیادہ اخصرین یعنی سب سے زیادہ نقصان والا عامال اللہ دینا وہ لوگ جو دلہ برباد ہو گئی زائع ہو گئی سا یوں ہوں ان کی کوشش سا ان کی کوشش فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں اور وہ یہاں سبونا سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ یوں سنونا اچھے کر رہے ہیں سنعا کام دنیا میں کیا ہوتا ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں میں کیا لگتا ہے بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں یعنی ہر کوئی اپنے طریقے پر خوش ہے تو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کتنے بھی اچھے کام کر لو ساری کوششیں برباد ہو جائیں گی جب تک اللہ تعالی کو نہیں مانیں گے اولائی کا یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بی آیاتی آیتوں کے ساتھ اپنے رب کی ولی قائی اور اس کی ملاقات کے ساتھ فا حبیتت تو زائع ہو گئے ان کے عمال فلا تو نہیں نقیمو ہم قائم کریں گے ان کے لئے قیامت کے دن وزنا کوئی وزن کیا مطلب ہے اس کا یعنی کافروں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا پھر جب اللہ تعالی کو مانا ہی نہیں تو وزن کی کیا بات وزن تو ان کے لئے رکھا جائے گا جو لوگ اللہ تعالی کو مانتے ہیں جنہوں نے نیکیاں بھی کی اور برائیاں بھی کی وزن تو ان کے لئے رکھا جائے گا جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا ان کے لئے کیا وزن ان کا تو پتہ ہی ان کو تو جانا ہی جہنم ہے ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں ہوگا جزالکہ یہ ہے جزاؤہم ان کا بدلہ جہنم اس وجہ سے جو انہوں نے کپری کیا وزن تخضو اور انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو اور میری رسول کو حضورا مزاق بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک کانت ہیں ان کے لئے باغات فردوس کے نزولا مہمان نوازی خالدین افیہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں لا یب ہونا نہیں وہ تلاش کریں گے ان سے ہی والا پھرنا یعنی پھرنا تلاش نہیں کریں گے یعنی جنت میں کوئی بوریت نہیں ہوگی جیسے دنیا میں بوریت ہو جاتی ہے بہت زیادہ مزوں میں بھی فائیو سٹار ہوتل میں بھی بوریت ہو جاتی ہے جبکہ ہر فیسلیٹیز ہوتی ہے وہاں پر کوئی بھی بوریت نہیں ہوگی ہر دن ایک نیا دن ہوگا کل کہہ دیجئے اگر ہو جائے الباہر سمندر میدادن روشنائی مطلب انک لی کلماتی کلمات کے لئے میرے رب کے لنافیدہ ضرور ختم ہو جائیں نفیدہ ضرور ختم ہو جائیں الباہر سمندر قبل اس سے پہلے کے تنفدہ ختم ہو کلمات بات میرے رب کی اور اگر ہم چاہیں بیمثلی ہی اسی کے مثل میدادن مزید روشنائی مطلب ایک سمندر روشنائی بن جائے انک بن جائے اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنا شروع ہو تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے بلکہ اور سمندر آ جائے اور وہ بھی انک بن جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بات لکھنا شروع ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بات ختم نہیں ہوگی کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں کوٹ کر لیجئے جو یہ کہتے ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ کہہ دیجئے بے شک میں بشرون ایک انسان ہوں مثلکم تم جیسا وہی کی جاتی ہے میری طرف بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فمن کانا تو جو کوئی ہے امید رکھتا ملاقات کی اپنے رب سے فلی عامل تو چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک ولا اور نہیں وہ شریک کرائے عبادت بھی عبادتی عبادت میں اپنے رب کی آہادن کسی کو بھی یعنی جو کوئی چاہے عمل کرے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ تعالی کی ملاقات کی یعنی رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے بہترین بہترین عمل کرنے ہوں گے اور جو کسی سے ملنے کے شوق رکھتا ہے اس کے لئے تیاری بھی کرتا ہے اگر آپ کہیں جانے کے لئے ایکسائٹڈ ہے نا اور آپ شوق رکھتے ہیں جانے کا تو آپ بہت تیاریاں کریں گے اچھے اچھے کپڑے بھی نکالیں گے اس پر پریس بھی کریں گے کچھ گفٹ بھی لائیں گے وہاں جانے کی تیاری کریں گے اگر اللہ تعالی سے واقعی میں ملنے کا شوق ہے تو اللہ تعالی سے ملنے کی تیاری کریں گے اور ملنے کی تیاری ہے نہیں کہ اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائے ملنے کی تیاری کیا ہے اچھے اچھے عمل کریں نیک عمل کریں وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین